حدیث میں آیا کہ حلالہ کرنے والے پہ کیا ہے جو حلالہ کرے اور جو حلالہ کرائے دونوں پہ کیا حلالت ہے یعنی کہ جس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو جائیں اور وہ اس بیوی کو اپنے لیے اب بھی حلال کرنا چاہتا ہے اب بھی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے قائد ہے اس ایسے چور راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے قرآن کریم کی قائد کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہے اب اس کی یہ بیگم اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں البتہ ایک نادر شکل ہے نادر سے کیا مراد جو کبھی واقع ہوتی ہے عام طرف پہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک نادر شکل ہے وہ کیا کہ اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہو جائے کونسا نکاح شریح نکاح جس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی بن کر اس نئے خامد کے ساتھ رہے گی تو شریح نکاح ہو گیا لیکن اس خامد نے میاں بیوی کا تعلق اہم کرنے کے بعد کسی وجہ سے اسے طلاق دے دی اس نے دیکھ لیا کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا یا اس کو خوبصورت نہیں لگی یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا یا وہ فوت ہو گیا تو برحل وہاں سے الہرگی ہو گئے تو اب یہ عورت پہلے خامد سے دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہے تو ایسا ہونا کہ دوسرا خامد بھی طلاق دے دے میاں بیوی کا تعلق اہم کرنے کے بعد جبکہ نکاح شریح کیا ہو کنانگ نہیں ہے منصوبہ نہیں ہے تو کیا ایسا عام طور پر ہوتا ہے عام طور پر نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ تھا شریعت کا بتایا ہوا حکم دیکھیں چول راستہ کیا نکالا گیا کہ آردی نکاح کر دی جاتی ہیں ایسی عورت کا آردی نکاح اسی مرد سے کیا جاتا ہے اسے تیہ کیا جاتا ہے پہلے کہ تو نکاح کر اور میاں میوی کا تعلق قیم کرنے کے بعد اس کو کیا دے دینا کلار دے دینا یہ شریح نکاح تو نہ ہوا یہ تو فراد نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس انداز سے عورت کو حلال کرے ان کے حلالہ کرے اور جو کروائے ان کے پہلا خام جو تین طلاقی دے چکے وہ حلالہ کروارہے اور دوسرا جو آردی خام بنیا وہ حلالہ کر رہے دونوں پہ فرمایا کہ حلالہ کی لعلت ہے